بائیو فیزیکس اور بائیو کیمیسٹری کے ماہر امریکن ڈاکٹر گوہر The Intelligent Heart یہ ان کی کتاب ہے اس میں اسی فیزیکل دل کے بارے میں کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ If we look at the efficiency alone of the heart It is remarkable The heart beats about 100,000 times a day 40 million times a year And it beats non-stop Throughout a lifetime It pumps two gallons of blood per minute And over a hundred gallons per hour The Intelligent Heart میں ہے کہ انسان کا دل یہ جو انسان کا فیزیکل دل ہے انسان کا جسمانی دل یہ ہر روز ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے اور ایک سال میں 40 million مرتبہ انسان کا دل دھڑکتا ہے یعنی جب سے ہماری ولادت ہوئی ہے ولادت سے لے کر انسان کی موت تک یہ سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے ہر روز انسان کا دل ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے اور سال میں 40 million مرتبہ اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل ایک گھنٹے میں within one hour ایک گھنٹے میں ایک سو گیلن خون انسان کی جسم میں منتقل کرتا ہے یعنی ایک سو گیلن خون انسان کا دل انسان کے جسم میں پمپ کرتا ہے ایک گھنٹے میں اور ایک گیلن یہ تقریباً تین سیر اور دس چھٹانک کا ہوتا ہے یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا تھکا دینے والا کام ہے اگر انسان اگر آپ بھی اپنی مٹھی کو بند کریں اور کھولیں پھر بند کریں اور پھر کھولیں اور اس عمل کو جاری رکھیں اور دیکھیں کہ کتنے وقت تک کتنے منٹو تک یہ عمل آپ جاری رکھ پائیں گے انسان کا دل مٹھی بردل یعنی اس سے بڑا نہیں ہوتا وہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک اس عمل کو جاری رکھتا ہے لیکن انسان کا دل تھکتا نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں دل کی دھڑکن جاری ہے ہم کھڑے ہیں دل کی دھڑکن جاری ہے ہم سو رہے ہیں دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے ہم خوش ہیں انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے ہم جوش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی رفتار مزید تیز ہو جاتی ہے انسان جب پرسکون نیند آرام سے سو رہا ہوتا ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے یعنی یہ عمل یہ قوائد انسان کا دل خود ہی ہماری بے خبری میں مرتب کرتا رہتا ہے یہ ترتیب ہمارے دل کی اپنی بنائی ہوئی ہے ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا اور یہ بھی آپ غور کریں کہ ایک سو گیلن اہنڈڈ گیلن ہر گھنٹے میں انسان کا دل انسان کے جسم میں پمپ کرتا ہے خون پمپ کرتا ہے خون منتقل کرتا ہے اگر آپ کسی انسان کو کہیں کہ انسان یہ عمل کر کے دکھائے یعنی اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ تو ایک گھنٹے میں ایک سو گیلن کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر تو وہ انسان بھی تھک جائے گا لیکن اس انسان کے سینے میں بائیں جانب ایک چھوٹا سا دل ہے جو ہماری ولادت سے لے کر ہماری موت تک یہ عمل جاری رکھتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ عمل جاری ہے یہاں یہ بھی ارز کر دوں کہ انسان کا یہیں دل یہیں فیزیکل دل جب اس کے اندر انسان کا روحانی دل انسان کا سپریچل ہارٹ روحانی قلب وہ ربانی اور روحانی لطیفہ جب وہ ٹریننگ کے بعد تذکیہ قلب کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ روحانی دل بیدار ہوتا ہے تو وہ روحانی قلب اس فیزیکل قلب پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے ایسے سپریچل اثرات مرتب کرتا ہے کہ اس جسمانی دل کی ہر ہر دھڑکن کو ورد اللہ 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 کا عادی بنا دیتا ہے